فرنس نیوکلئر ہتھیار کسی بھی ملک کی سیفٹی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یا آپ یہ کہیں کہ اگر کسی ملک کے پاس نیوکلئر ہتھیار ہیں تو کوئی دوسرا ملک اس نیوکلئر ہتھیار رکھنے والے ملک پر حملہ کرے گا تو ایسا پاسیبل ہی نہیں رشیہ اور یوکرین کی مثال تو آپ کے سامنے ہی ہے اگر یوکرین کے پاس نیوکلئر ہتھیار ہوتے تو کیا رشیہ اس ملک پر حملہ کرنے کی جورت کرتا؟ شاید کبھی نہیں رشیہ کے پاس نیوکلئر ہتھیار موجود ہیں لیکن امریکہ نے دور دور سے ہی رشیہ پر انگلیاں اٹھائیں لیکن حملہ کرنے کی جورت نہیں کی آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کن ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں کس ملک کے ایٹمی ہتھیار زیادہ خطرناک ہیں ان ممالک نے نیوکلئر ٹیسٹ کیسے کیے اور ان نیوکلئر ٹیسٹ کے نتیجے میں کیا نقصانات ہوئے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف فرنس آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ دنیا کے صرف آٹھ ایسے ممالک ہیں جن کے پاس نیوکلئر ہتھیار موجود ہیں اور ان تمام نیوکلئر ہتھیاروں کی کل تعداد تقریباً تیرہ ہزار اسی ہے جن میں سے نائنٹی پرسنٹ نیوکلئر ویپنز تو صرف امریکہ اور رشیہ کے پاس ہیں جن کی مجموعی تعداد تقریباً دس ہزار کے قریب ہے نیوکلئر پاور رکھنے والے ان ممالک میں امریکہ، سوویت یونین یعنی رشیہ، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، چائنہ، پاکستان، انڈیا اور نارتھ کوریا ہیں یہ وہ آٹھ خوش قسمت ممالک ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ کسی بھی وقت اپنے دشمن پر حملہ کر کے اسے زبردست نقصان پہنچا سکتے ہیں کئی رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور ایران بھی اٹامک پاور بن چکا ہے لیکن ان دونوں ممالک نے ابھی تک کوئی بھی اٹامک ٹیسٹ نہیں کیا اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان پر دو ایٹم بم گرائے جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے تھے اور اس کے اثرات آج بھی باقی ہیں لیکن آج کے اٹامک اتیار اس وقت کے اٹامک بم سے کئی ہزار گنا زیادہ تقدور ہیں دنیا کا پہلا نیوکلئر ٹیسٹ جولائی 1945 میں کیا گیا اور ان سب ممالکی طرف سے اب تک تقریباً دو ہزار ایک سو اکیس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں فرنس آئیے دیکھتے ہیں کہ کس ملک نے کتنے نیوکلئر ٹیسٹ کیے امریکہ نے ایک ہزار تیس سوویت یونین نے سات سو ستائیس برطانیہ نے اٹھاسی فرانس نے دو سو سترہ چائنہ نے سنتالیس پاکستان نے دو انڈیا نے چار جبکہ ناردھ کوریا نے اب تک چھے نیوکلئر ٹیسٹ کیے ہیں پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے نیوکلئر ٹیسٹ کا سب سے کم نمبر ہونے کے باوجود اس کا سیکسس ریٹ ہنڈرڈ پرسنٹ رہا اور اسے زیادہ منفی نقصانات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا ان تمام اٹومک ٹیسٹ میں تقریباً دو ہزار چار سو چھتر نیوکلئر ڈیوائسز یعنی جہوری آلات کو استعمال کیا گیا ان سب بلاسٹ ہونے کی وجہ سے فضاء میں کئی میگا ٹنز فیوجن بھی کریئٹ ہوئی تھی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ ٹیسٹ کیے گئے تو کہاں کیے گئے کیا ان ممالک کے پاس اتنا ایریا تھا اور نائنٹین فورٹی فائیو کے دور میں اتنی ایڈوانسمنٹ تھی کہ آفٹر ایفیکٹ پر کابو پایا جا سکے اور یونائٹی سٹیٹ جب دنیا کا پہلا نیوکلئر ٹیسٹ کرنے والا تھا تو اس نے یہ ٹیسٹ کیا سوچ کے کیا ہوگا ان سب باتوں کا جواب آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا دنیا کے پہلے نیوکلئر ٹیسٹ کو ٹینیٹی ٹیسٹ کا نام دیا گیا جو کہ امریکہ کی طرف سے نیو میکسیکو کے ریجن میں کیا گیا اس میں استعمال ہونے والا میٹیریل تقریباً بیس کلو ٹن کا تھا جی ہاں بیس کلو ٹن اب تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نیوکلئر ٹیسٹ کتنے رسکی اور خطرناک تھے سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کی امریکہ نے اپنا پہلا نیوکلئر ٹیسٹ زمین کی سطح پر کیا جب یہ ٹیسٹ کیا گیا تو اس سے پیدا ہونے والی آگ کا ایک بھیانک گولہ آسمان کی طرف بلند ہوا اس آگ کی روشنی اور تپش اس قدر تیز تھی کہ یہ کسی بھی شخص کے جسم کو چند میلی سیکنڈز میں ہوا کے ذرات میں بدل سکتی تھی جہاں یہ ٹیسٹ کیا گیا وہاں کئی میٹر نیچے تک ایک گڑا بن گیا اور وہاں موجود زمین کا رنگ سیاہ ہو گیا امریکہ نے اپنے کئی نیوکلئر ٹیسٹ سمندر کے اندر بھی کیے اور امریکہ 1992 تک اپنے نیوکلئر ٹیسٹ کرتا رہا سوویت یونین فرنس سوویت یونین کا کیا جانے والا یہ ایٹامک ٹیسٹ انتہائی ڈراؤنا تھا اس سین کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ اصل میں ایسا ہوا ہوگا بلکہ یہ تو کوئی فکشن مووی کا سین لگتا ہے یہ نیوکلئر ٹیسٹ جب کیا گیا تو آگ کا ایک بڑا شولہ بلند ہوا اس شولے کو دھوئے کے ایک گول بڑے چکر نے گھیر لیا اور آہستہ آہستہ پھیلتا رہا اور اوپر کی جانب جاتا رہا دیکھنے میں اس منظر نے سائنٹسٹ کو بھی کافی خوفزدہ کیا سوویت یونین نے تقریباً سات سو تیسٹ کیے جن میں سے یہ تیرہ بار ناکام ہوا فرنس ایک انتہائی انٹرسٹنگ بات کہ سوویت یونین نے زمین اور پانی کے ساتھ ساتھ سپیس میں بھی ٹیسٹ کیے اور ان کا دورانیاں انیس سو انچاس سے لے کر انیس سو نوے کے بیچ تک رہا یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ نے اپنا یہ نیوکلئر ٹیسٹ سمندر کے اندر کیا جب یہ نیوکلئر ٹیسٹ کیا گیا تو پانی کا ایک توفان اوپر کی جانب بلند ہوا پانی سے بننے والا ایک بادل کافی دور تک پھیل گیا اور سمندر میں ایک گہرا گڑا بن گیا اس نیوکلئر ٹیسٹ کے نتیجے میں نیچے موجود تمام سمندری سپیشز ہلاک ہو گئے فرانس برطانیہ کے زیادہ تر نیوکلئر ٹیسٹ آسٹریلیا اور آئرلینڈ پر ہی ہوتے رہے اور یہ زیادہ تر ملٹری آپریشنز کے پرپس کے لیے تھے فرانس فرانس کے نیوکلئر ٹیسٹ کا دورانیاں نائنٹین سکسٹی سے نائنٹین نائنٹی سکس تک رہا فرانس نے یہ ٹیسٹ ایک جگہ نہیں بلکہ ڈیفرنٹ ایریاز میں کیے اور اس کے پیچھے سیفٹی ریزنز بھی تھی فرانس کا پہلا کیا جانے والا نیوکلئر ٹیسٹ تقریباً سوویت یونین کی طرز کا تھا یہ ٹیسٹ بھی زمین کی سطح پر کیا گیا آگ کا ایک شولہ بلند ہوا اور دھوئے کے ایک بڑے گول چکر نے اسے گھیر لیا اس نیوکلئر ٹیسٹ کو ایک ویران علاقے میں کیا گیا لیکن اس سے پیدا ہونے والی ریڈییشنز نے وہاں موجود تمام پرندوں اور جانوروں کو ہلاک کر دیا چائنہ چائنہ نے تقریباً سنتالیس اٹامک ٹیسٹ کیے جن میں آدھے ایٹموسفیرک جبکہ آدھے انڈرگراؤنڈ ہوئے اور یہ سارے کے سارے ٹیسٹ ایک ہی مقام پر کیے گئے جس کا نام رکھا گیا نیوکلئر بیپنز ٹیسٹ بیس چائنہ کے خطرناک ترین اٹامک ٹیسٹ میں ہوا میں کیا جانے والا یہ ٹیسٹ تھا ایک پلین کے ذریعے اٹامک بام کو فضاء میں لے جایا گیا اور اوپر سے نیچے کی جانب گرا دیا گیا یہ بلاسٹ ہوا اور فضاء میں ہر طرف بادل بن گئے اور اس کے نیچے کئی کلومیٹر کے ایریے تک بلکل اندھیرہ چھا گیا چائنہ کے نیوکلئر ٹیسٹ نائنٹین سکسٹی فور سے لے کر نائنٹین نائنٹی سکس تک جاری رہے پاکستان فرنس ویسے تو پاکستان نائنٹین نائنٹی ایٹ سے پہلے چھوٹے موٹے نیوکلئر ٹیسٹ کرتا رہا تھا اور ان میں کچھ کول نیوکلئر ٹیسٹ بھی شامل تھے جو سمالر سکیل پر سرگودہ ائر فورس بیس کے نزدیک کیے گئے لیکن پاکستان نے اپنا مین نیوکلئر ٹیسٹ اٹھائیس مئی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں چاغی کے مقام پر کیا جس کی کیپیسٹی چالیس کلو ٹن تھی پاکستان نے یہ ٹیسٹ چاغی کے پہاڑوں کے اندر ایٹم کو بلاسٹ کر کے کیے جو ہی یہ نیوکلئر ٹیسٹ ہوا ان پہاڑوں کا رنگ زرد ہو گیا اور یہ پتھر دھوان بن کر روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے اور یہ پہاڑ جل کر راگ ہو گیا فرنس اس نیوکلئر ٹیسٹ کے نتیجے میں کوئی بھی بڑا نقصان نہیں ہوا پاکستان کے نیوکلئر ٹیسٹ 1983 سے 1998 تک چلتے رہے انڈیا انڈیا نے اپنا مین نیوکلئر ٹیسٹ 1998 میں پوکران کے مقام پر کیا یہ ٹیسٹ زمین کی سطح پر کیا گیا اور اس سے نکلنے والی آگ انتہائی بھیانک تھی اس کی ریڈییشنز اور تپشنے پاس موجود تمام درختوں کو چند سیکنڈز میں راگ کا دھیر بنا دیا لیکن اس سے کوئی بھی بڑا نقصان نہیں ہوا پھر انڈیا اپنے یہ نیوکلئر ٹیسٹ 1974 سے لے کر 1998 تک کرتا رہا اور پاکستان کا نیوکلئر ٹیسٹ ہوتے ہی انڈیا نے اپنے نیوکلئر ٹیسٹ کرنے مکمل طور پر بند کر دیئے نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا میں دس بج کر چھتیس منٹ پر اچانک زلزلہ محسوس ہوتا ہے لوگ یہ نہیں جان پائے کہ اچانک ایسا کیوں ہوا ٹھیک اسی وقت نارتھ کوریا اعلان کرتا ہے کہ اس نے نارتھ کوریا ایسٹ کوسٹ میں نیوکلئر ٹیسٹ کیا ہے اور یہ سال تھا 2006 کا نارتھ کوریا نے 2006 سے لے کر 2017 تک پوری طرح سے کامیاب 6 ٹیسٹ کیے اور نارتھ کوریا تو ہائیڈروجن بم بھی بنا چکا ہے جس کے اثرات نیوکلئر بم سے کئی گناہ زیادہ ہیں تو فرنس یہ تھے دنیا کے وہ ممالک جو ایڈمی طاقت رکھتے ہیں اور انہوں نے ایڈمی ٹیسٹ کے تجربات کیسے کیے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ